اسمہان کرانتی کاری کی یہ خبر جسے اتحاس میں مہاتمہ گاندھی جواہر لال نہرو اور سردار پٹیل کے برابر کا درجہ ملا ہوا ہے بات اس کی جس نے ہندو مسلم ایکتہ کے لیے نجانے کتنے لیکھ لکھیں اور کتنی تقریریں کی ذکر اس راجنیتہ کا جس نے دیش میں آئی آئی ٹی آئی آئین اور یو جی سی جیسی سنستھاؤں کی نیو رکھی دیش کے پہلے شکشہ منتری بنے جن کی یاد میں ہر سال گیارہ نومبر کو شکشہ دیوس منایا جاتا ہے لیکن اس شخصیت کو ان کی جینتی پر جب یاد کرنے کی باری آئی تو سنستھ کتنے تھے سنستھ میں سنچھل ہال میں عجیب نظارہ جب آپ بھی دیکھیں گے تو پانچ لائنوں میں پوری خبر کو آپ جان لیجیے گیارہ نومبر یعنی کل دیش میں مولانا عبال کلام آزاد کی ایک سو تیسویں جینتی منائی گئی آئیوجت کارکرم میں صرف اور صرف تین سنستھ پہنچے شدھانجلی دینگ صرف گولام نبی آزاد ویجائے گویل اور سبت نارائن جتیا پہنچے پی ایم مودی مولانا آزاد کو ایسا نیتہ بتا چکے ہیں جنہیں پریوارواد کی راجنیتی میں بھلا دیا گیا مکہ میں جن میں مولانا آزاد نہرو کیابنٹ میں انیس سو سیتالی سے انیس سو اٹھاون تک شکشہ منتری رہے تھے یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ مولانا آزاد کی ایک سو تیسویں جینتی پر سنستھ کے سنچرل ہال میں کھیا گیا کارکرم ہے شدھانجلی دینے صرف تین سانسط پہنچے جی صرف تین پہلے دوسرے اور تیسرے یعنی جس پرکھر راشووادی راجنیتہ نے دیش کی آزادی میں اہم بھومے کا نبھائی اسے یاد کرنے کا وقت سانسط نہیں نکال پائے لوگصبہ اور راجصبہ کو ملا کر اس وقت کل 778 سانسط ہے اور ان تمام سانسطوں کے ویتن بھتو اور سکھ سو ویداؤں پر سرکاری خزانے سے بیتے چار سالوں میں انیس ارب 97 کروڑ روپے خرج ہوئے ہیں لیکن ان سب سو ویداؤں کے بعد بھی سانسط مولانا آزاد کی یاد میں کیے گئے کارکرم میں نہیں پہنچ پائے ہر پانچی نے مولانا آزاد کو بھلا دیا حالانکہ سانسط کا سطر نہیں چل رہا ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں سانسط اپنے اپنے شیطر میں ہوں گے شاید اس لئے اس میں کام ہوں گے تو کیا مولانا آزاد کے ذریعے کوئی ووٹ بینگ نہیں سدھتا اسی لئے ان کی کوئی پوچھ نہیں رہی لگتا تو یہی ہے یہاں دو تصویریں دیکھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہوگا ایک صرف گیارہ دن پہلے کی اور ایک کل کی ہے سردار پٹیل کی جنتی پر کجرات میں نرمدہ کنارے ان کے 182 میٹر اونچے سٹیچیو کا انعورن ہوا پی ان سمیت کئی منتری سنتری وہاں پہنچے لگا جیسے کوئی راشت پر وہ منائے جا رہا ہے لیکن مولانا آزاد کی 130 فی جنتی پر سنسط کے سنٹرل ہال میں انہیں شردانجلی دینے صرف تین سانسط ہی اپنا سمجھ نکال پائے کانگریس کا تو صرف ایک ہی سانسط تھا جبکہ 11 دن پہلے سردار پٹیل کی جنتی پر سنٹرل ہال میں انہیں شردانجلی دینے کے لیے کانگریس ادھیاکش راحل گاندھی UPA ادھیاکش سونیا گاندھی ان کے ساتھ کئی بڑے کانگریسی نیتا موجود تھے لالکرشنا اڈوانی بھی تھے وہاں پر ان کے ساتھ بھی بہت سارے ورش بیجی پی نیتا وہاں جمع ہوئے تھے تو کیا ہمارے راجنیتاؤں کی راجنتک حیثیت بھی ان کے ووٹ بینک کو دیکھ کرتا ہے ہونے لگی ہے کانگریس اگر سردار پٹیل پر اپنا حق جت آتی ہے تو کیوں مولانا آزاد کو بھول گئی اور بیجی پی اگر سردار پٹیل کو اپنا کہتی ہے تو وہ مولانا آزاد کو کیسے بھول گئی یہ سوال تو ہے ہی تو مولانا آزاد پرکھر راشت وادی تھے 12-13 سال کی عمر میں ہی پترکہ کے وہ سمپادک بن گئے تھے 1912 میں انہوں نے الہلال نام کی ایک پترکہ نکالنی شروع کی تھی اس سے وہ انگریزوں کی آنکھوں میں چوبنے لگے تھے اس وقت انہوں نے ہندو مسلم ایکتہ کی بات کی تو انگریزوں نے میگزین پر پابندی لگا دی ابول کلام رکے نہیں وہ ماننے والے کہاں تھے انہوں نے ال بلاغ نام سے دوسری میگزین کی شروعات کی وہ سامپردائک سوہارت کو سب سے ضروری مانتے تھے اور اس دور میں جب راشترواد اور راشتر درو جملے بازی بن گئے ہیں آپ کو یہ ضرور جاننا چاہیے کہ مولانا آزاد کے بارے میں گاندھی اور نہرو کیا کہتے تھے اور خود مولانا آزاد راشترواد کو لے کر کیا سوچتے تھے آپ کچھ ایسی باتیں جانیں گے جو آپ کو نہیں پتا ہوں گی یہ اس خبر کے پیچھے کے خبر ہے اور ہمیں اسے بتانے میں کوئی نہیں روک سکتا ہے ہم اسے بتانے میں کترائیں گے نہیں یہ مولانا آزاد کی آباز ہے انہیں جب بھی موقع ملا فرقہ پرستی روکنے کی کوشش کی اور لوگوں کو ذمہ داری کا احساس کرایا تو زندگی کا معنی نہیں ہے کہ ہم بوچ اٹھائیں اور بوچ اس طرح نہ اٹھائیں کہ گھبرائے ہوئے اٹھائیں مردوں کے طرح ہمت کے ساتھ اٹھائیں جب دیش بٹ رہا تھا اس وقت بھی ہندو مسلم ایکتہ کے سب سے بڑے پیروکار تھے مولانا آزاد 1947 میں بکریت پر جامہ مسجد پر ان کا بھاشن ایتحاسک تھا اسے سن کر پاکستان جا رہے ہزاروں مسلمان یہیں رک گئے تھے انہوں نے کہا تھا آخر کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو یہ دیکھو مسجد کی مناریں تم سے اچھک کر سوال کر رہی ہیں کہ تم نے اپنی تاریخ کے سفحات کو کہاں گم کر دیا ہے ابھی کل کی بات ہے کہ یہیں جمنا کے کنارے تمہارے قاپلوں نے بزو کیا تھا 1921 میں آگرہ کے الہلال میگزین میں مولانا آزاد نے لکھا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنا سب سے پہلا لکش ہے ہندو مسلم ایکتہ رکھا ہے میں دردتا کے ساتھ مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ ان کا کرتو ہے کہ وہ ہندو کے ساتھ پریم اور بھائیچارے کا رشتہ قائم کریں جس سے ہم ایک سفل راشتر کا نرمان کر سکیں گے بھارت میں راشتروار کے بارے میں چھڑی نئی بحثوں کو دیکھتے ہوئے مولانا آزاد جیسی شخصیتوں کے بارے میں پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہے اسلام کا جتنا گیان انہیں ہے اس سے ادھک کسی کو نہیں ہوگا ان کی جتنی درد شردھا اسلام میں ہے اتنی ہی درد شردھا راشترواردیدہ میں بھی ہے لیکن راشتروارد کا یہ اصل برانڈ امباسیڈر خوکلی بحث اور نارے بازی کے بیچ سانسدوں کو بھی یاد نہیں رہا یہ دیش کا در بھاگ یہی ہے آپ کو کبھی موقع ملے تو جامعہ مسجد پر مولانا آزاد کا دیا بھاشن ضرور پڑھئے گا اسی بھاشن میں ہزاروں مسلمان سے انہوں نے کہا تھا کہ آؤ قسم کھالو کہ یہ ملک ہمارا ہے ہم اسی کے لیے ہیں اور اس کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے ہی رہیں گے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ آج کہاں کسی کو مولانا آزاد یاد ہے ان کی باتیں یاد ہیں وہ کئی سال تک کانگریس کے ادھکش رہے لیکن سنسد میں ان کی جینتی پر صرف ایک کانگریسی سنسد پہنچا یہ دیش کا دربھاگے ہے اور اس خبر کا ماسٹر سٹوک یہی ہے کہ وولٹ بانگ کے چکر میں مولانا آزاد کا اپمان ہوا ہے یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے